ویلکم بیک گائز واپس سے آ چکے ہیں اور سامنے ہیں اپنا فلائٹ کارز کا بیٹیفل سا شو روم اور ساتھی ساتھ ہمارے پاس ہے یہ دو دو بیٹیفل سی کارز مسٹینگ اور سپرا دونوں کو میں نے لاسٹ اپیسوڈ میں خریدیا تھا اور میں نے تم لوگوں سے ووٹ کرنے کے لیے کہا تھا گائز کہ ان دونوں گاڑیوں میں سے میں اپنے لیے کون سی ایک گاڑی رکھوں اور لگ بگ بارہ ہزار ووٹس آئے تھے جس میں سے 90% ووٹس تھے گائز سپرا کے لیے بھائی سپرا اتنی پسند ہے بھائی تم لوگ کو تو اسے لیے گائز یہ سپرا آج میں اپنے لیے رکھنے والا ہوں اور یہ مسٹینگ کو بائے بائے بول دینے والا ہوں بیک دینے والا ہوں ویسے تم لوگ سوچو کہ میں نے ان دونوں گاڑیوں کو ایسے کیوں رکھا ہے تھم نیل کے لیے رکھا تھا میں نے ابھی فٹفٹ سے ان کو سیدھا کرتے ہوں اور بیچنے کا ٹائم آ چکا ہے ابھی تک میں نے سب سے زیادہ جو موسٹ ایکسپنسیف کار خریدی ہوگی میکسیمم تو میکسیمم اس سے نبیہ ہزار ڈالر کی خریدی ہے اس سے مہنگی ابھی تک میں نے کوئی گاڑی نہیں خریدی ہے آج میں سوچ رہا ہوں کہ سب سے مہنگی گاڑی اس گیم کی خریدی جائے جو کی لگ بھگ لگ بھگ چار سے پانچ لاکھ ڈالر کی ہے وہ آڈی آر ایٹ سب سے مہنگی ہے اس گیم کے اندر تو میرا فوکس ہونے والا ہے آج آڈی آر ایٹ کو خریدنا اور ایزی ٹاسک نہیں ہونے والا بھائی بلکل بھی یہ مسٹینگ ہماری پیاری سی لیٹس سیل 32 ڈالر میں میں نے خریدی ہے ساتھ ڈالر کا خرچہ کیا ہے اسے پچھتر ہزار ستتر ہزار ساتھ سو ستتر ڈالر میں نکال دیتے ہیں یس چلو بھائی سیل پہ لگا دیا میں نے کیونکہ دھول مٹی تو جم گئی ہے بھائی اتنے دنوں سے یہاں پر کھڑی ہے اپنے شو روم کے اندر یہ گاڑیاں دھول تو جمیں گی ان پر کسٹمر ایلو بھائی ساں کتنے دی رہے ہو او بھائی ساں بیار چاہوان ہزار ڈالر تو بہت کم بتا رہا ہے یار تو بھائی تھوڑے تھوڑا سپرائز بڑھا لے ایک آدھور کے آنے کا ویٹ کرتے ہیں آگے 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 کتنے سارے بھائی آگے سے واہ دیکھ رہا ہوں مستانگ کے لیے بھائی جوش دیکھ رہا ہوں تم لوگ ان بندوں کا یہ ستہتر اب چھالیس بہت کم ہے پچپن میکسیمم یہ دے رہا ہے اور یہ آنٹی جی تہتہالیس آئی گیس گائز یہ ٹھیک دے رہا ہے پچپن اس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں بارگین کرتے ہیں اور ستر میں دے دیتے ہیں چلو بھائی بات ختم ستر میں لے جاؤ بھائی ساپ بڑیا پرائزے لے جاؤ لے سے لے جاؤ ایک دم ابھی یار گڑھ بڑھ مت کر بھائی تو سکس نائن میں لے جا چل اور بتا کیا چیئے بڑیا بڑیا لے جا بھائی لے جا لے جا آرے یار ہدے بندے سکس سیون نائن نائن میں لے جا ابھی اس سے سستہ نہیں دوں گا میں پاگل ہے کیا یہ یار اتنے سستہ اوکے نئے بھائی ساب بھائی سب دے جاؤ یار سب سستے میں ہی مانگ رہے ہیں مستانگ کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے انوالے بھائی ساب کو میں بیکھتا ہوں سکسٹی سیون میں لے جاؤ سر بہت بڑی ہے چلو بہت ہوگا ڈراما اب بھائی یار یہ بندے مان کیوں لے رہے ہیں سکسٹی فائف میں لے جاؤ آرے وہ بھاگ گیا ایک آیا ہے نیا نیا بندہ آیا ہے بندے تو بہت سارے آ رہے ہیں مستانگ کے لیے لیکن سارے کم پرائز دے رہے ہیں یہ او یہ تھوڑا ٹھیک دے رہا ہے اس کو میں سکسٹی نائن میں نپٹا سکتا ہوں لے جاؤ یار برو ایک اور نیا بندہ بھائی کتنے بندے آ رہے ہیں اس مستانگ کے لیے اب یار کوئی پیسے کیوں نہیں دے رہا ہے ڈھنکے سکسٹی فائف میں لے جاؤ بھائی چل سکسٹی سکس میں لے جاؤ بات ختم اوکے اوکے چلو بھائی لے گے تم لوگ سوچ ہوگے میں اس کو لے کر کہاں جا رہا ہوں میں اس کو لے کر پر جا رہا ہوں بھائی یہاں پر اس کے نیم پلیٹ چینج کروانے کے لیے نیم پلیٹ کہہ رہا ہوں یار نمبر پلیٹ اور نمبر پلیٹ پہ میں لکھنے والا ہوں کیونکہ ابھی کچھ دنوں کے لیے یہ گاڑی میری ہونے والی ہے میری رہنے والی ہے اس کی سپیڈ وغیرہ چکر کے آئے کیا میں تو کہہ رہا ہوں بھائی چلتے ہیں ذرا سپیڈ ٹیسٹنگ کر کے آتے ہیں ایسے بھی کافی دنوں سے میں نے کوئی خطرناک سپیڈ ٹیسٹنگ نہیں کی ہے یہ چلتے ہیں فوریسٹ کی طرف چلتے ہیں اوہے 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 ڈریفٹ کتنی تگڑی لگ رہی ہے بھائی سپرا کی سیریسلی میں ڈریفٹ دیکھی تم لوگوں نے وہاں سے گاڑی کھسٹتے ہوئے آئی ہے اوکے جنگل میں آ چکے ہیں فلال شام ہو رکھی یہ تو غلط بات ہے یار فٹ آفٹ سے فل سپیڈ چیک کرتے ہیں ذرا کتنی جا سکی ہے ہنڈرڈ تو گائز ابھی پہنچنے والی ہے یہ سپرا اور اس کے بعد دیکھتے ہیں میکسیمم اس کی سپیڈ کتنی جا سکتی ہے ارے یار یہ ڈریفٹ ہو رہی ہے ابھی ابھی اوکے ون ففٹی میکسیمم جا چکے اس کی کیا یہ ٹو ففٹی تک پہنچ سکتی ہے آگے پہنچ ہی جائے گی یار کیا ٹری ہنڈرڈ نہیں ٹری ہنڈرڈ چھوڑا سا مشکل ہوگا پھر بھی لیٹس چیک آؤٹ ٹو ایٹی ٹو ایٹی فو ٹو ایٹی فائف یار سیدھی چلے گی تو مزا آیا گا ٹو نائنٹی کروس کر سکتے ہم لوگ سامنے ٹریک ختم ہونے والا ہے ٹریک ختم ہونے اس پہلے ہے ٹری ہنڈرڈ او بھائی سب ٹو نائنٹی سیون سپیڈ ریکارڈز کا آئی ایس ہم لوگے ٹری ہنڈرڈ مان سکتے ہیں ایس لی بھائی کہاں رکھا ہے تانی 11000 ڈالر سیدھے بل لے لیے تو بہت زیادہ مہنگا بل ہے یار پڑوسیوں کے یہاں چلتے ہیں گائز ایسے تم لوگ سوچے ہو کہ بھائی بس سے کیوں نہیں جا رہا آرہا جب اپنی سپرا ہے تو بس سے کیوں جانا ہے یار یہ کون سی گاڑی ہے یہ بھی آڈی ہے آر ایٹ تو نہیں ہے شاید آڈی ٹی ٹی ہے یہ ایک اتیزار ڈالر والا والی گاڑیوں سے ڈیل نہیں کرتا میں اور یہاں پر رات ہو چکی ہے تو اپنے گھر چلتے ہیں پھر سونے کے لیے اور کیا اور گھر کا تو راستہ بتائیے میرے کو گھر چلتے ہیں گاڑی لے کر فرس ٹائم ہمیشہ ورنہ بس سے جاتا ہوں میں اس کنٹینر میں سونے کے لیے آج پہلی بار اس گاڑی کو لے کر جاؤں گا میں اس کنٹینر میں سونے کے لیے یہ کیا ہے ریڈ بار رات کو اتنے بیوڈیفل لگتا ہے اس جگہ پہ تو کبھی بھی اپنے کنٹینر کی طرف آ گیا اب تھوڑی امیری والا فیل آ رہا ہے گاڑی سے اتر کے کنٹینر میں جاؤں گا اور سو جاؤں گا نہیں نہیں اچھا نہیں لگ رہا گاڑی سے اتر کے بنگلو میں جا کے سو جاؤں گا یہ کیا کنٹینر میں سو رہا ہوں میں آج آکشن بھی ہے نائس سات بجھ رہے ہیں پانچ بجھے آکشن ہے پانچ بجھنے سے پہلے فٹ اپ سے کوئی ایک ڈیل لاکھ کی ہی گاڑی خرید کے اور اسے دیکھ کے اور پیسے اکھٹے کر کے آکشن میں چلیں گے لیا نے بہت زیادہ پڑیا ہے آئی صاحب یار سپرا چلانے کا مزہ ہی الگ ہے لیکن یہ سڑک سے زیادہ تو گھاس ہو پہ چل رہی ہے کیونکہ ڈریفٹ مار کے اتنی زیادہ الگ ہی جگہ پہ پہ پہنچ جاتی ہے یہ میں سپرا کو یہیں پہ رکھ رہا ہوں کیونکہ گائز میں گاڑی چلاتے چلاتے سے بہت دیر میں پہنچ رہا ہوں کہیں بھی اس سے بڑیا میں بس سے ہی پہنچ جاؤں گاڑیا یہ نہیں ہے یار مہنگی سے یہاں پہ تو مجھے تو لگ رہا ہے مہنگی گاڑیا تو مارکٹ پلیس پہ ملتی ہیں یا تو بھائی واکشن میں ایسے پڑوسی ہو گیا ہم دس بارہ ہزار پچاس ڈار اتنی مہنگی بھیگتی ہیں بس ٹیسلا ٹیسلا تو آئی ایس مہنگی ہوگی ڈار اتنی بھی کچھ خاص مہنگی نہیں ہے بہت ہاں کچھ اور نہیں مل رہا تو اسے لے کر چلتے ہیں فرس ٹائم گیز میں ٹیسلا کرید رہا ہوں بارگین کرتے ہیں بھائی چالیس میں دے دے تُو نہیں نہیں چالیس میں تو دہی دے گا سینتیس میں دے دے تُو دے 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 بڑیا ہے بڑیا ہے آ جا چل چل فٹا فٹ سے شام ہونے سے پہلے آکشن سے پہلے اس کو ریپیئر کر کے بیگ دیتا ہوں میں کتنی شانت گاڑی ہے اس کے تو انجن کی آواز ہی نہیں ہے بھائی جراسی بھی کیا بات ہے ایسی گاڑی آنی چاہی ایک دم شانت پیوٹیفل پیاری سی ارے اڑ گئی پیاری سی گاڑی اور ڈیمیج ہو گئی اور یہ پلٹ گئی اور یہ اڑ رہی ہے سیریسلی میں کیا ہو گئی یہ میرے سنگ کیا ہو رہا یہ اورے کتنی زیادہ ڈیمیج کر دی بھائی یہ گاڑی میں نے ہیلو بھائی بھائی جلدی ڈیمیج ہو رہی ہے یہ کتنی سیٹر ہے بھائی یہ ٹیسلا دو ارے ارے کتنی روز ہیں اس کے اندر ہیلو پتہ نہیں کتنے بندے بیٹھیں گے اس پر کلر یہ ٹھیک ہے پینکش سچ میں یار کیا بیڈیفل سا کلر چونہا ہے میں نے اوے کس کی گاڑی ہے یہ اوہ سوری برو اس کو ہی ٹھوک دیا میں نے ڈیڑھ بج گیا ہے پانچ بجے آکشن ہے پانچ بجنے سے پہلے اس کو بیگ ڈالتے ہیں سیل پہ لگاتے ہیں اسے ٹیسرا لکھ رکھا ہے ان لوگوں نے سیل پرائیس کیا لگاؤں میں سینتیزہ ڈالر ارتیزہ ڈالر میں نے خریدیا پانچ بجنے کچھا تین تالیس ہزار ڈالر ٹوٹل میں اسے بیگوں گا پچھ آسی ہزار ڈالر میں یہ سپرا ہٹا دوں یہ لوگوں کا تھوڑا من بھٹک جاتا ہے یہ سپرا دیکھ کے چھپا دیتا ہوں ادھر کہیں پیچھے کسٹمر آتے ہیں دوسری گاڑی خریدنے ہیں سپرا دیکھ کے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ لوگ سکسٹی نائن تھاؤزن ڈالر میں مانگ رہی ہے نہیں نہیں کسی اور کے بھی آنے کا ویٹ کرتے ہیں دونوں بھائی ایک دم بیزی رہتے ہیں لگتا ہے کس دن میر کوئی پیجھا چھوڑ دیں گے ہم ایری کے معاملے میں چلو ان والی انٹی سے بات کرتے ہیں یار ویسے بھی لگتا ہے مجھے سارے کسٹمر بھائی وہاں پہ گئے ہیں ڈالر میں لے جاؤ چلو بات ختم نہ آپ کی نہ میری بڑیا پرائز دے رہا ہوں میں لے جاؤ لے جاؤ تو اسی ہزار لے جاؤ یار یہ رو کے دکھاتے ہیں نا بھائی تب ہی مجھے غصہ آتی ہے صاف صاف وہ لوگ کتنے میں چاہیے رو کے دکھاؤں مت چل ہو گیا وہاں چلتے ہیں بھائی سارے پانچ بچ گئے ہیں جلدی وہ کون سی مہنگی سی گاڑی آئی ہے لگتا ہے وہ موگنی ہے کیا وہ میرے میرے کو بیڈنگ کرنی ہے چل دی ٹکٹ دے ٹکٹ دے ٹکٹ دے ٹکٹ دے ٹکٹ دے بیڈنگ 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 کون سی گاڑی ہے یہ فراری فراری بیڈ میں بھی کر رہا ہوں لیکن میرے پاس پیسے کہا ہے اور یار فراری آئی تھی کسمت خراب ہے یار میری سیریسلی میں وہاں پر ایک فراری آئی ہے بکنے کے لیے لا فراری وہ بھی کوئی بات نہیں اگلی کوئی سی تو گاڑی بیڈنگ بیڈنگ چلتے چلتے رات ہو گئی ہے ایسا بھی سین ہوتا ہے اوکے فائنل کا کیا ہے یہ ڈبے والی گاڑی کیا بیگتا بھائی یہ کول رنگ بول رنگ یہ نہیں کھرید سکتے ہیں یہاں پر کوئی مہنگی گاڑی ملے گی کیا میرے کو بھائی یار یا تو سیجھے تین چار لاکھ ڈالر کی مل رہی ہے یا ایک ڈالر سے کم میرے پاس ڈیڑھ ڈالر ہے پورش پورش ملے گی کیا ڈیڑھ ڈیڑھ ڈالر میں نپٹا دو نپٹا دو او نائز یہ میری رینج میں آئی کچھ چلو 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 ڈان سیکسٹی کی کیا رہی ہے 157 بڑیا پرائز ہے میرے علاوہ کوئی نہیں دیکھا yes let's go guys یہ گاڑی مہنگی سے لگ رہی تھی سستی ہے یہ بھی one of the most expensive car ہے نا بھائی پورے گیم کی پورش ہے بھائی یہ تو میں نے گوری نہیں کیا اس پہ واہ چلو یار اس پہ لے گھر چلتے ہیں اس کا میں نے ڈیمیز ریپورٹ چیک نہیں کیا بھائی let me check that damage کتنا ہے ڈیمیج ذرا سی بھی نہیں ہے original ہے fully painted بھی نہیں ہے یہ اور واہ بھائی اس پہ تو کچھ کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ تو سیدھا بکے گی سیدھا جو پرائز میں بولو guys اس اتنے میں بکے گی یہ directly سیدھا ایسی بھیگتا ہوں ہاں تھوڑی بہت customizations and upgrades کروا دیتا ہوں رک جاؤ grades کروا دیتا ہوں تھوڑی سی مہنگی بکے گی hello sergey تھوڑی سی گاڑی upgrade کر دو زیادہ نہیں سر اور باقی جو بھی original ہے وہ سب original ہی رہن دو اس کے اندر fuel بھروا کے اسے بھیگتا ہوں guys بڑیا اچھے خاصے price میں تیری speed اس کی بھی بہت صحیح ہے یار یار میں جو گاڑی گھری دوں میرے کو تو وہی گاڑی پسند آ جاتی ہے اور پھر منکرتا ہے کہ یہی رکھ لینا چاہیے زندگی بھر کے لیے پھر میرے پاس پیسے نہیں بچتے اور اس کو پھر بےگنے کا time آجاتا ہے کچھ بھی کر کے کوئی سی گاڑی نٹھے گی بھائی میرے پاس آپ دیکھنا ہے میں کیسے hero والی entry لوں گا اپنے showroom پہ یا hero والی تو ہوئی نہیں میں تو showroom کی پیچھے ہی آگیا اور یہ کیسے میں نے پورشے بلگل چپکا کے کھڑی کیا پیچھے والی boundary سے ہاں یہاں ٹھیک ہے کچھرا 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 صاف کرنے کے لیے میرے کو لگتا ہے کہ employee رکھنا پڑے گا چلو یہ والی گاڑی بیگتے ہیں پورشے 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 ایک لاکھ ساتھا ہونہزار ڈالر کی میں 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 بیچوں گا اسے تین لاکھ بیس ہزار ڈالر باتی زیادہ تو نہیں ہے ہاں تین لاکھ بیس ہزار ڈالر بیسٹ پرائز let's go put it on sale بندے لے جائیں بس شانتی سے کسی نے زیادہ پھال تو بولا رہا کہ بھائی دو لاکھ ڈالر میں دے دو اس کو یہیں پہ روک کے شورم میں کوئی کرسی ہاں یہ اپنی سوفا تو ہے اس کو یہیں پہ باندھ کے اور بجاؤں گا بھائی میں یہاں سے ایک ڈنڈا نکال کے اور یہاں پہ باندھ کے پٹا پٹ بجاؤں چلا جاؤں گا میں انڈی جی آپ بہت سستے میں مانگتی ہو ہر بار دو لاکھ 47 ڈالر صحیح ہے اتنا بھی کم نہیں دے رہے یہ لوگ but پھر بھی i will wait for some more customers اور تم لوگ جاؤ guys ویڈیو کو like نہیں گیا ابھی تک تو ویڈیو کو like کر دو اور پچھلا part just cause 3 کا نہیں دیکھا تم لوگوں نہیں تو جا کر دیکھو بھائی بہت زیادہ اپک ہے ہم لوگ انہیں ڈی رویلو کی زندگی میں تباہی مچائی ہوئی ہے جاؤ جا کر پچھلا part دیکھو بھائی just cause 3 کا پاکہ میں یہاں پر customers ویڈ کرتا ہوں ہاں چینل کو سبسکرائب کرو یار ہمیں جلد سے جلد 100 کے سبسکرائبرز تک پہنچنا ہے اوہ نیا بھائی صاحب یار ایسے جو کپڑے پہن کے آدھے ہیں لگتا ہے کہ کچھ بجائے گا یہ بندہ دو لاکھ 14 ڈالر کم ہی دے رہا ہے یہ تو اس والی انٹی سے دو لاکھ 47 ڈالر یہ دو لاکھ 14 ڈالر کوئی سے زیادہ دینے والا ہے انٹی جی آپ جانے سے پہلے ایک بار میں آپ آپ کو لاسٹ آفر دے رہا ہوں تین لاکھ ڈالر میں گاڑی خرید سکتے ہو تو خرید لو جاؤ یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ تین لاکھ ڈالر سے کم پرائز میں آپ کو کوئی نہیں دے گا بھلے ہی میں خود ڈیر لاکھ ڈالر میں لائے ہوں دو لاکھ اسی ہزار ڈالر بڑیا ہے یار انٹی رونا مت دیکھو انٹی جی رونا غلط بات ہے دو لاکھ اسی ہزار ڈالر ارے لے گئی واٹ کیا سچ میں میں تو ایسی پھینکا تھا بھائی دو لاکھ سیتالی ڈالر سے سیدھے وہ دو لاکھ اسی ہزار ڈالر میں لے کیسے سکتی ہے وہ گاڑی بڑ جیسے بھی ہو اپنے پاس اس وقت دو لاکھ ہزار ڈالر آ چکے ہیں تھوڑا بہت ادھر ادھر کر دیں تو یہ تین لاکھ ڈالر بن جائیں گے آج کی ویڈیو کیلئے اتنا کافی ہے اور آج میں آڈی آ رہا ہوں مطلب آڈی آر ایٹ تو نہیں خرج پایا لیکن نیکس ٹائم ضرور خریدوں گا بھائی اپنے پاس تین لاکھ ڈالر ہو چکے ہیں نیکس ٹائم وی ویل پرچیز ڈی آر ایٹ آج بھی ہم لوگ نے کوئی سستی سی ڈیل نہیں کیا بھائی پورشے خریدیا پورشے مطلب بیک دیکھ ہو باتا لگ ہے لیکن خریدی تو تھی اگر ویڈیو پر سندر ویڈیو کو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا گوٹ پا موسیقی موسیقی موسیقی